ناظرین یہ قومی اسمبلی ہے یا سبزی منڈی ہے اچھے بھلے ایوان کا ستیہ ناز کر دیا ہے یہ جو دو نمبر طریقے سے جیت کر آئے ہیں آئے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سر میں ارز کر دیتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہے اس میں ہے کیا انتائی قابل وزیر قانون نے وہ تو میرے جواب کا سوال دے ہی دیں گے میرے بڑے بھائی ہیں سر میرا ایک اپنا باعثیت پارلیمنٹین ایک خلصہ ہے کہ یہ سر ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر تین دن کا نوٹس تو آپ کے رولز میں سر جی وہ تین دن کا نوٹس اس لیے نہیں چونکہ یہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف ریلیٹیڈ اشیوز ہیں یہ وہ اشیوز ہیں جس میں کہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ ٹائم لینا ہوئے اور یہ اس کے بعد آرڈننس ہے کہ پاکستان نہیں ہے اور جب یہ آرڈننس جائے گا اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا کہ کمیٹیز کو جائے گا جی پٹے ہیں سر ٹھیک ہے سر یہ آئی ایم ایف تو اب نوز بلہ نوز بلہ ایک عجیب سر وہی میں یہی تقاضہ کرتا تھا میں سمجھتا تھا ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا آپ کے گنڈکٹ سے سر ایک تو یہ امرجنسی میں لائے گئے آپ ایک دن میں ہم پندرہ منٹ میں سات آرڈننس تو پاڑ نہیں سکتے لیکن چل سر آپ کہتے ہیں کہ ملک پر وسیط اور مفاد میں لیکن سر یہ سارے آرڈننس نگرا حکومت نے بہلا ہے اور نگرا حکومت نے میرے خیال سے اور میری تناظر میں اپنے منڈیٹ سے باہر جا کے بہت سارے کام کیے تو ہمیں سندھ گورنمنٹ کا موڈل فالو کرنا چاہیے نگرا حکومت نے جو جو بھی فیصلے کیے ان کے آپ سرے کمیٹری بنائیں ان کو ریویو کریں دیکھیں کہ نگرا حکومت کے وہ دائرہ کار میں چیزیں آتی تھی جو وہ کر گزرے یا انہوں نے اپنے تجاوز ہو کیا اپنے منڈیٹ یہ آرڈننسز ہمارے سارے آپ نے یہاں پہ ٹیبل کی ہیں سر ہم بھی فائننس کا پورٹفولیو منسٹر آف سٹیٹ رہاں یہاں پہ بجٹس پیش کی ہیں اکنومک افیرز منسٹر رہا ہوں سر انرجی منسٹر پاور ان پیٹرولیوم الحمدلہ رہا ہوں سر یہ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہے ہیں کہ ایک دم آرڈننسز آ رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہے فائننشل امپیکٹ ہے نہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم لوگ سٹیڈی کر سکتے ہیں یا تو ساروں سے سر یہاں پہ وہ گھوٹا پیٹ رکھیں اینک پیٹ رکھیں گھوٹا لگوانے ہیں تو وہ تو بات ٹھیک ہے یا تیکن ایز ریٹ کرنا ہے کر لیں پر سر this is no way to run government ہم لوگ یہ آرڈننسز as is reject کرتے ہیں ہمیں کیا معلوم سر ہمارا ہم لوگ opposition کے میمبران ہے یہاں پہ ہم لاکھوں ووٹ کروڑوں ووٹ تیس تین کروڑ لوگ لوگوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ دی ہے سر ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو گورنمنٹ بیٹھ گیا یہ ایک سو یہ تو فارم وان فٹی سم والی گورنمنٹ ہے ہمیں کیا معلوم ہے انہوں نے ملک آدھا بیش دی ہوگا ہمیں تم نہیں معلوم گی بلال کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ ہو رہے سر ریکاونٹنگ بھی ریکاونٹنگ کوئی تک نہیں بنتی یہ الیکشن کمیشتر جو ہے اس کو گورنمنٹ کینیڈا پیج رہی ہے اس ایمبیسٹر اور اس کی قیمت اس نے لگائی ہے تمہارا 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 کونٹ بھی مارک شکر مارک شکریف کونٹ بھی مارک شکریف جانکہ کونٹ بھی مارک شکریف ان کو کونٹ بھی مارک شکریف جو چیز کونٹ بھی میٹ can ibeیدا اوڑا اسیمپلی کو وائنڈ اپ کر دیں آپ دھر سے بیٹھ کے آرڈین سپیکٹری چلاتے رہے ہیں اور اللے آؤ جناب نوید کامر صاحب نے صحیح کہا اگر کامر آپ لوگ بار بار پھیکتے رہے تو اس پہ بہت زیادہ اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں نہیں بھلے بھلے ملک کے بھائشت کے پیے کو چلانے کے لیے مددگار ہیں آپ کو اپنے دامن میں بھی اپنے کریپان میں بھی دیکھئے ایم f کو چٹھیاں لکھنے سے پاکستان کے پروگرام بند کرنے سے ایئیو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلاس کو بند کرنے سے ملک نہیں چلے گا یہ ملک تجھ پلی چھوڑنا پڑے گی آپ کو پچیس کروڑ عوام کا سوچے سب قیسر صاحب یہ روایتی ٹرڈیشن تھا دس دس گھنٹے دو دو گھنٹے تقریب کرتے تھے اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا ملک ہے ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے سارا پونچی ہے جی وہ جب ہو رہی ہے اس کی سپنٹنی ہو رہی ہے دیکھ میں دوسری میں ایک پیٹ اور دوسری میں نوید قبر صاحب آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس پلور پہ بات کی تھی کہ جو بھی ہوگا ہم رولز کو وائلائٹ نہیں کریں گے رولز کے مطابق چلیں گے یہ رولز کو وائلائٹ کر رہے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے اس طرح جو نہیں ہے بل لے کے آتے ہیں یہ مضمت کرتے ہیں میرے فاظل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے میں جناب سپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں جو پاکستان کی محشت کو دبونا چاہتے ہیں جو آئی ایم اف کو چٹھیاں دکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی محشت کا پہلے بیڑا کرک کیا آپ وہ اگر ہی چلنے دے رہے ہیں صدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کریں بات کرنے سے پہلے پڑھا کریں پڑھنے کے لیے آپ نے سامنے رکھا ہے صدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے محشت کو چلانے کے لیے غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا روٹ لے کریں ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ ناظرین یہ تھے عطا تارڑ صاحب یہ پوری اسمبلی جو ہے یہ قیدی کے پیچھے نہیں لگ بھی پورا پاکستان ہے اس وقت جو ہے نا اس قیدی کے پیچھے ہے اس کو ووٹ ایم ہی نہیں دیا اس کے عشق میں دیا اس کے بیانیے پر دیا ہے اور وہ حق اور سچ کے لیے کھڑا ہو گیا اس وقت پوری قوم اس کے پیچھے ہے اس الیکشن میں تو آپ نے دھاندلی کر لی جو لکوناز تھے قوم کو نہیں پتا تھا اگلے الیکشن میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا کر آئے گی قوم اور آپ کے جو فارم فورٹی فائیو ہوں گے آپ کے موہ پر چپکا کر آپ کو گھروں تک پہنچائے گی آپ فکر نہ کریں پھر یہ کہتے ہیں جو آرڈینیس کی فیکٹری جو ہے نا وہ گھر سے چلا لیا کریں نوید کمر صاحب کہتے ہیں آپ بالکل صحیح ہیں لیکن پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھے کیوں ہیں وہ بلاول بھٹا صاحب کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ہمیں ووڈ دیں تو میں آ کر پھر جو سیاسی قیدی ان کو بھی چھڑواؤں گا اور عمران خان کو بھی چھڑواؤں گا اس طرح چھڑواؤں گے اور تمہیں ووڈ دے بھی دیتے نا پی ٹی آئی والے پہلی تو بات انہوں نے دینا نہیں تھا اگر وہ دے دیتے تو تم نے یہی کام کرنا تھا جو تم نے اب کیا ہے وہ تم پہلے اس کے ساتھ مناظرے کے چیلنج کر رہے تھے پھر جا کر معاہدہ کر لیا اور پھر حکومت بنا لی تم کابینہ میں بھی گھسو گے حکومت میں اپنا حصہ بھی لوگے اور جو تم نے اپنا باپ صدارتی محل میں بٹھایا ہوا ہے نا وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا دن دا کیونکہ اس کے دن ویسے پورے ہو چکے ہیں وہ ویسے گرتا پڑتا وہ پریڈ میں حصہ لے رہا تھا جو استقبالیاں اس کی ہوئی تھی تو اس کے جو ہے نا آخری دن اس کے بعد یہ پارٹی تتر بتر ہو جائے گی بلاول بٹو تم سے سنبھالی نہیں جائے گی تو تم نے جو امام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا تو اس کا جو تمہیں صلح ملے گا وہ کسی نہ کسی الیکشن میں ملے گا تمہارا بڑا فیوچر تھا اور سیاست بڑی لمبی پڑی تھی یہ چھوٹے سے مفاد کے لیے جو تم گر پڑے ہو نا باپ بیٹا تو اس کا تمہیں صلح جو ہے نا قوم انشاءاللہ بڑے طریقے سے دے گی اور امران خان کو بھی صلح دے گی اس کے صبر کا جو صلح ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو دے گا اور قوم بھی اس کے ساتھ وفا کرتی ہے اگلے الیکشن میں جب بھی ہو چھ مہنے بعد دو سال بعد ہو ہونا تو ابھی ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی تو امران خان کو پہلے سے بھی زیادہ ووٹ ملے گا اور پھر کلین سوئیپ ہوگا اس دفعہ بھی ایک سو اسی سیٹ ہے تقریباً اس کو دیں ہیں قوم نے اگلی دفعہ ایک سیٹ بھی نہیں بچے گی سب پہ امران خان ہوگا